آز میں بات کروں گا بھوگول جگت کے اس چمکتے ستارے کے بارے میں اس سائننگ سٹار کے بارے میں جس کے بینا ہندوستان میں فشکل جیوگرافی کی کلپنا بھی نہیں کی جا سکتی ہے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں پروفیسر شبندر شنگ کی پروفیسر شبندر شنگ جو کی اللہ آباد بشبدیالے میں لگ بھگ انہوں نے 38 سالوں تک اپنی شہوا دی ہے جیوگرافی ڈپارٹمنٹ میں اور ایز ایچوڈی وہ کئی سالوں تک انہوں نے ڈپارٹمنٹ کی سروس کی ہے اس کے بعد وہ ریٹائر ہوئی ہیں دوہجار نو میں پروفیسر شبندر شنگ جن کو کرایو جوگرافی اور انوارانمنٹل جوگرافی کا انڈیا میں فادر کہا جاتا ہے انہوں نے جیو مارفولوجی، فسکل جوگرافی، اوشنو گرافی، کلائمیٹولوجی، بائو جوگرافی اس طرح نہ جانی کتنی کتابوں کے انہوں نے رشنہ کی ہے پروفیسر شنگ جانے جاتے ہیں اپنے ورلڈ کلاس ریسچرچ اور اپنی ورلڈ کلاس کی فیچکل جوگرافی کی بکس کے لیے جیو مارفولوجی میں ان سے بڑا جیو مارفولوجس ہندوستان میں پرابلی کوئی ہوا ہی نہیں ہے ان کا ایک بہت ہی بسسٹ اسطحان ہے پوری دنیا میں اس فیلڈ میں پروفیسر شنگ جو کی انیس سو چوالیس میں گاجیپور جنپت جو کی یو پی میں ایک ڈسٹک ہے وہاں کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے تھے باروہی تک کی ایجوکیشن انہوں نے گاؤں سے لی اور کلاس ٹین تھ اور ٹول تھ میں ان کی پورے یو پی بورڈ میں مطلب یو پی بورڈ کی میریٹ میں ٹاپ فیفٹین میں رہے ہیں اور جو ان کے اس میں پردھانہ چارے تھے انہوں نے ان سے کہا کہ اگر آپ الہاباد جوگ الہاباد انیسٹری میں پڑھتے ہو تو مجھے پتا ہے کہ آپ صرف یو پی بورڈ میں ہی ٹاپ کرنے والے نہیں رہے آپ سبیل سرویسز میں آئی ایس میں بھی آپ ٹاپ کروگے میرے کو آپ یہ بچن دو ان سے ان کے پرنسپل نے بچن لیا تھا کہ آپ جو ہے سکھڑ جگت میں سیوا دوگے سکھ شک بنوگے اور اے جس سکھ شک نہ صرف آپ اپنے بشویدیالے کے چھاتروں کی سیوا کروگے بلکہ آپ اس اسٹینڈرڈ کی کتابیں لکھوگے جو کہ ہندی اور انگلیش دونوں میں ہوں گی جس سے کہ پورے دیس کے چھاتروں تک انڈریکٹ لی آپ کی پہنچ ہو انڈریکٹ لی ان کو آپ پڑھاس پاؤگے ان کو آپ جو ہے سکھڑ دے پاؤگے پروفیسر شبندر شنگ نے اپنے پرنسپل کی بات کو رکھتے ہوئے الہاباد انیورسٹی تو آئے اور الہاباد انیورسٹی سے انہوں نے گریجویشن اور پوشٹ گریجویشن جاغرفی میں کیا گریجویشن میں وہ سلور میڈلس تھے پورے انیورسٹی میں ان کا دوسرا رینگ تھا اور پوشٹ گریجویشن میں وہ گورڈ میڈلس تھے یعنی وہ ٹوپر تھے اور اس جمعانے میں یہ پوریشن لانا بہت بڑی بات تھی وہ بھی الہاباد انیورسٹی جس کو کی پورپ کا آکسپرڈ کہتے ہیں آکسپرڈ آبیشٹ کہتے ہیں اور اس جمعانے میں مائنس آب آئی ایس کہتے ہیں مطلب آئی ایس کی کھادان کہتے ہیں اس جمعانے میں ہندوستان کے جتنے آئی ایس ہوتے تھے ان کے وان تھرڈ لگوکہ الہاباد انیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہوتے تھے پروفیسر سبندر شنگ نے اپنے پرنسپل کی بات رکھی اپنے شکول کے دنوں کے پرنسپل کی بات رکھی اور انہوں نے سیویل سرویسز کا فارم تک نیبرا اور انہوں نے اپنا پورا جیون جو ہے سکھ چھڑ میں اور ریسرچ میں لگایا اور پروفیسر سبندر شنگ نے وہ ماندنڈ اصطح پت کیے جو کی پورے ہندوستان کے جوگر فرش کے لیے اور دنیا کے جوگر فرش کے لیے ایک بہت بڑی مشال ہے پسلے کئی سالوں سے ایک آنکھی جیون جی رہے ہیں ان کی پتنی بھی ان کے ساتھ نہیں رہی ان کی ایک آنکھ نہیں لگ بگ کام کرنا بند کر دیا ہے ایک ہی آنکھ کے سہارے وہ کام کرتے وہ بھی پوری طرح سے کام نہیں کرتی ہے ابھی وہ مینگنیفائنگ گلاس کے سہارے چسمہ کے لاؤں مینگنیفائنگ گلاس کے سہارے وہ ابھی بھی ریسرچ کے کام میں اور لکھن کے کام میں لگے ہیں اور پروفیسر شنگ نشت روپ سے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ جو UPSC کا اقزام ہوتا ہے سیبل سبسیز کا ان کی جو بکس ہیں وہاں پر ایج ریفرنس بک یوج ہوتی ہیں فشکل جیوگرفی اور یہ جیو مارفولوجی اور انوارانمنٹل جیوگرفی کلائمٹولوجی اوشنوگرافی یہ سارے بکس ایج ریفرنس بک ہوتی ہیں مطلب جو پیپر شٹ کیے جاتے ہیں UPSC کے سیبل سبسیز میں اس کے علاوہ جو ہے اگر کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے یا کوئی جو ہے کوئی ایرر ہوتا ہے پیپر میں تو اس کے لئے جو کراوس چیک ہوتا ہے ان کی بکس کو یوج کیا جاتا ہے نازانے کتنی باروں الگ الگ UPSC شٹیٹ کے اور UPSC کے پینلز میں ہو رہے ہیں ایک ایسی ستارے ہیں جو اسی سال سے زیادہ عمر ہو گئی ہے لیکن اس کے باوزود بھی انہوں نے ابھی جو ہے ریسرچ کے لیے اور لکھن کے لیے اپنا کنٹینیو کیا ہے پسلے ایک سالوں سے وہ انڈیا کی جوگرفی لکھنے میں بیست رہے ہیں ہر دن لگ بک سات آٹھ گھنٹے وہ ابھی بھی لکھتے ہیں جبکہ اس عمر میں آپ سوچی کہ سی پلس جب عمر ہوتی ہے تو سریر کتنا سات دینا چھوڑ دیتی ہے اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے کو ڈیڈیکیٹ رکھا ہے ایسے مہان بکتت کے دھنی پروفیسر شبندر شنگھ کو میرا بارم بار پردام ست ست پردام